موسیقی اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں میمین انڈریسٹیل ٹیکنیکل انسٹیوٹ کی ایٹی میڈیا لیب میں آج ہماری برکشاپ ہے کیمرے کے حوالے سے یہاں ہمارے پاس مختلف کیمرے ہیں جس میں ای ایکس تھری پینیسونک ڈی وی سی پرو اور فور کے پینیسونک ڈی وی سی اور پرو کیمرہ ہے وہ آج سے تقریباً دس سال پرانی ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر فور پینٹ تھری کی ریزولوشن تھی ایسپیکٹ ریشو جو تھا اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ای ایکس تھری کیمرہ ہے اس کی جو ریزولوشن ہے وہ سکسٹین بائی نائن ایچ ڈی فریم کا ہے فور کے جو اس وقت ہمارے پاس پینیسونک کا جس میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایچ ڈی کیمرہ ہے تو آئیے ہم اپنے سٹوڈنٹس کو آج کی اس ورکشاپ کے حوالے سے اگاہ کرتے ہیں کہ کیمرہ اپریٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے یہاں ہم نے ایک پورا سٹوڈیو کا محول بنایا ہوا ہے یہ ہمارا سٹوڈیو بیسیکلی ہے یہ ساتھ اس کے اندر ہم ٹنگچن ہالوجین بلک کی لائٹوں کا استعمال بتاتے ہیں ون کے کا کس طرح سے لائٹ کی جاتی ہے اس سٹوڈنٹس کو اس کے علاوہ ہم یہاں پہ بٹر پیپر کا استعمال بتاتے ہیں تھرموپول شیٹس کا استعمال بتاتے ہیں کہ لائٹ کو کس طرح ڈیفیوز اور سوفٹ کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہم سوفٹ کرنے کی لائٹ کی باقی ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں وہ بھی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اس لیپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہماری ایڈیٹنگ سسٹم ہے وہ ٹوٹل ایپل میکنٹوش پہ کرائی جاتی ہے اور سارے فائنل کٹ پرو کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ اس کے علاوہ ہم یہاں پہ مائک ساؤنڈ اور آڈیو کوالیٹی بھی سکھاتے ہیں تاکہ ان کو پروفیشنلی جا کے کسی بھی جگہ وہ اپنی کام کرنا چاہیں تو ان کو ہر چیز کی اویرنس ہو تو اس حوالے سے آج ہماری برکشاہ پہ وہ کیمرے پہ ہیں ہم کیمرے کے حوالے سے سٹوڈنٹس کو یہ سکھائیں گے کہ کیمرہ اپریٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اس کے اندر انڈی فیلٹر کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس کے اندر فوکس رنگ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے پرچر آئرس ڈی وی گین اور شیٹر سپیڈ کا کیا کام ہے تو اسی طرح سے جب آپ کیمرے کو اپریٹنگ کرتے ہیں آپ اس وقت تک ماہر کیمرہ میں نہیں بن سکتے جب تک آپ کی اس کے اوپر فل عبور اپریٹنگ کا نو کیمرہ آپ کوئی بھی لے لیں پروفیشنل کیمرہ ہو تو اس کی سیٹنگ ایک ہی جیسی ہوتی ہے اس کے اندر شیٹر سپیڈ بھی ہوگی اس کے اندر آئی ایس او بھی ہوگا اس کے اندر ڈی بی گین بھی ہوگی اس کے اندر فوکس رنگ بھی ہوگی اس کے اندر زوم ان آؤٹ کی رنگ بھی ہوگی اس کو ہینڈ سے بھی زوم ان آؤٹ آپ کر سکتے ہیں سبر موٹر کے تھرو اور اس کے اندر وائیڈ بیلنس کیلون کا سیٹ اپ بھی ہوگا جسے آپ اس کیمرے کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آدھر فنکشنز بہت سارے ہوتے ہیں لیکن مین چیز آج تک جو کیمرہ بنے اس کے اندر تین ہے وہ ہر کیمرے میں موجود ہوں گی ایک شیٹر سپیڈ ہینڈی فیلٹر وائیڈ بیلنس اس کو کیلون کہتے ہیں اور آئیرس ڈی بی گین رنگ اور فوکس یہ چار چیزیں پروفیشنل کیمرے میں سیم ایک جی ہیں جب سے کیمرہ بنے یہ بیچ میں چلی آ رہی ہیں اس کے اوپر جدد یہ آ سکتی ہے کہ آپ ریزولوشن بڑھا لیں یا کم کر لیں وہ کیمرے کے اندر ہے کہ میگا پکسل بڑھا دیئے یا کم کر دیئے پروفیشنل کیمروں پر عام طور پر میگا پکسل زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا ریزولٹ اچھا ہوتا ہے اسی طرح ڈی ایس ایل آر اور ویڈیو کیمرے میں فرق یہ ہے کہ ویڈیو کیمرہ جو ہوتا ہے وہ لانگ لائب ہوتا ہے اگر آپ اس کو ریکارڈنگ پر ڈال دیں گے تو وہ کنٹینیو جتنا لمبا کارڈ ہوگا سو جی بی کا دو سو جی بی کا چار سو جی بی کا اور اس کا اڈاپٹر بیٹری کا ڈائریکٹ لگا دیں گے تو کنٹینیو چلتا رہے گا وہ گرم نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگا ڈی ایس ایل آر کیمرے کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ فوری طور پر گرم ہو جائے گا بیس پچیس منٹ کا شورٹ بنائے گا یعنی چھے سے سات دس منٹ کا شورٹ بنائے گا پھر اندر ہی خود ہی کٹ کرے گا پھر وہ اگلی شروع کر دے گا اس میں وہ کنٹینیوزی شورٹ کے لیے نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے شورٹ ڈراما اور فلموں کے لیے جو آپ کٹو کٹ شورٹ بناتے ہیں اس کے کام آتا ہے پھر ڈی ایس ایل آر اور یہ ویڈیو پروفیشنل کیمرے میں ایک اور بھی بڑا فرق ہے کہ اس کا جو لینز ہوتا ہے یہ زوم لینز ہوتا ہے آپ اس سے زوم ان زوم آؤٹ دور تک کر سکتے ہیں اس کے اندر فکس لینز کے استعمال ہوتا ہے کبھی ایک لینز لگایا کبھی دوسرا لگایا جو کام ویڈیو کیمرہ کرتا ہے وہ نہیں کر سکتا اس کو بیچنے کے لیے اس کا ریزلٹ زیادہ سے زیادہ اچھا بنایا گیا ہے اس کا ڈیپٹا فیلڈ کریئیٹ کی گئی ہے اس کے اندر بلر کا امپیکٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف قائل ہوں اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں اس وقت جو ڈی ایس ایل آر کیمرے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سہل ہوتے ہیں جبکہ ویڈیو کیمرے کے اندر یہ سب چیزیں بلٹن ہوتی ہیں اور وہ ایک ہی چیز فل اپریٹنگ کی ہوتی ہے بعض کاتھ پروفیشنل جو ویڈیو کیمرے ہیں اس کے اندر جو لینز ہیں وہ وریابل لینز ہوتے ہیں چینج لینز ہوتے ہیں وہ بھی چینج ہو سکتے ہیں لیکن لانگ لائف جو کیمرہ ہے وہ ویڈیو کیمرہ ہی ہوتا ہے پروفیشنلز کے لیے اسی لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے چینج ہیں ان کے اندر جتنے کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ویڈیو کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں آپ کہیں بھی ڈی ایس ایل آر کا استعمال نہیں دیکھیں گے وہ شارٹ پرومو شارٹ فلمز اور ان چیزوں کے لیے ڈی ایس ایل آر کو استعمال کرتے ہیں یہ جو کیمکورڈر ہوتے ہیں یہ کیمکورڈر کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے ساری چیزیں دی تو ہوتی ہیں لیکن اس کو وہ ایک کنزومر کیمرہ بنا دیتے ہیں تاکہ عام جو آدمی ہے وہ اگر اس کیمرے کو اپریٹ کرنا چاہیے یا اس کو لے لے تو وہ آٹو فنکشن اس کے اندر زیادہ دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو ایزی لی وہ اپریٹ کر سکے کیونکہ ان کو اس کے اندر شیٹر سپیڈ اور آئرس اور ڈی وی ڈی وی گین اوپر نیچے کرنے کا پتہ نہیں ہوتا اور انڈی فیلٹر کا تو وہ اس کے اندر بلٹن کر دیتے ہیں ایک زوم ان زوم آؤٹ اور فریم کا ہوتا ہے یہ کیم کارٹ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے چھوٹے شارٹ کارٹ کیمرے بنای جاتے ہیں اس کی ساری چیزیں جو یہ کمپیکٹ کی جاتی ہیں اور جو پروفیشنل کیمرے ہوتے ہیں جیسے یہ کیمرہ ہے اس کے اندر انہوں نے کافی ساری چیزیں دی ہوتی ہیں اور یہ کرتے بھی لوگ پروفیشنلی اس کو استعمال کیوں کہ اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آٹھ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ اس کی قیمت ہوتی ہے اور اس کی ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کے اندر ہوتی ہے تو یہ ان میں کافی فرق ہوتا ہے ریزولوشن میں بھی فرق ہوتا ہے کوالٹی میں بھی فرق ہوتا ہے لیکن عام آدمی کو سمجھ نہیں آتے تو اس وقت جو ہم یہاں کلاس میں ایڈی میڈیا کی موجود ہیں یہاں ہمارے ساتھ مختلف قسم کی تین چار قسم کی لائٹیں ہیں یہاں سوفٹ بوکس بھی ہیں اور ٹنگسن لائٹیں بھی ہیں یہ ہمارا سٹوڈیو ہے اسی کے اندر ہم بچوں کو پریکٹیکل بھی کرواتے ہیں اور تیوری بھی کرواتے ہیں تاکہ ان کو بہتر طریقے سے چیز سمجھا سکے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ساتھ ایک لائٹ ہے ٹنگسن لائٹ ہے یہ ونکے کی ہے ہزار وارڈ کی ہے اسی طرح اس طرح بھی ایک ونکے کی لائٹ لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے چھت پر مار کے اس کو ہم نے ڈیفیوز کیا ہوا ہے بانس کیا ہوا ہے تاکہ یہاں پہ سافٹ لائٹ بن جائے اگر میں اس کو ڈیریکٹ اپنے اوپر لائٹ کروں گا تو یہ ہارٹ لائٹ ہوگی یہ مجھے بولنے میں بھی تھوڑی پریشانی ہوگی کیونکہ آنکھوں میں پڑ رہی ہوگی تو اس کے علاوہ اگر آپ اس کیمرے کے ویو سے دیکھیں جو ای ایکس تھری کیمرہ ہم نے یہاں بیک پہ لگایا ہے اس کے سامنے بالکل وہاں پہ دو سافٹ بوکس آ رہے ہیں اور یہ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ایجسمنٹ کہاں کرنی ہے فریم کہاں سے لینا ہے کلوز فریم کہاں سے بنانا ہے وائیڈ فریم کہاں سے بنانا ہے ابھی ہمیں یہاں لائٹ کرنے میں کافی ٹائم لگا کیونکہ جب تک ہم لائٹ پروپر نہیں کریں گے تب تک ہماری ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی یہاں وہ پروفیشنلی سٹوڈیو والا محول تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکیں کہایا ہوئے کہ کورڈلیس مائکے تھو آڈیو کس طرح سے لی جاتی ہے ان کیمروں میں خاص بات یہ ہے کہ جیسے یہ کیم کورڈر ہے یہ کنزیومر کیمرہ ہے یہ تقریباً آج سے کچھ دس سے پندرہ سال پہ لیا تھا اور یہ ڈی وی سی پرو کیمرہ ہے اور جس پہ سامنے ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ فور کے پیناسونک کا کیمرہ ہے اور میرے بیہائنڈ پہ جو کیمرہ ہے ایکس تھری ہے یہ چار کیمرے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو خاص طور پہ یہ سمجھ آ جائے کہ ہم کیمروں کو کن کن جگہ پہ پلیس کر کے ان سے ہم آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو اسی طرح اس کیمرے سے ہم وہاں پہ انسٹ لے سکتے ہیں جو ہمارے سامنے سٹوڈنٹس ہیں ہم ان کی فیس ریڈنگ لے سکتے ہیں وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں کیمرے کے حوالے سے یہاں ہم نے بریفنگ دی کہ یہاں سٹوڈیو کے اندر کیمرے کے سر سے پلیس کی جاتے ہیں اور کیسے سیٹنگ کی جاتے ہیں اور کیسے سر سے ریکارڈنگ کی جاتی ہے تو فرس یہ ہے کہ کیمرے کے اندر جو ہم ریکارڈ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنے کیمرے کو برپور چیک کرتے ہیں کہ کیمرے کی سیٹنگ کہاں ہے فوکس رنگ چیک کرتے ہیں شیٹر سپیڈ چیک کرتے ہیں گینڈ ڈی بی یا آئی ایسو چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے باقی مینیوں کے کارڈ فارمنٹ ہے یعنی اس کو بھی چیک کرتے ہیں پھر ہم سب سے مین چیز جو ہے کیمرے کے اندر وہ ہے وائیڈ ویلنس اگر آپ کا وائیڈ ویلنس ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا یہاں دو ڈیفرنس ہیں جو ہم نے ٹنکشن لائٹیں لگائی ہوئی ہیں اس کے اندر کیونکہ یہ پروفیشنل ہیں اس میں اسرم کے بلویوز ہو رہے ہیں تو اس کی جو کیلون ہے وہ بتیسو پہ آئے گا ہم انڈور لائٹ کے اندر اس وقت شوٹ کر رہے ہیں تو یہ بتیسو کیلون ہے اور اگر ہم آؤڈور شوٹ کرتے ہیں تو وہ جو کیلون ہوگا وہ چھپن سو یا پچپن سو آئے گا اس کو ایڈیسمنٹ ہوتا ہے ویسے پچپن سو ہوتا ہے باقی اوپر نیچے آپ ایڈیسمنٹ کرتے ہیں اسی طرح جب آپ انڈور لائٹ جو آپ کی گھر کی بجلی کی لائٹیں ہوتے ہیں یا کسی اور دوسری ایسی تقریب میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ کنزومر بلب استعمال ہو رہے ہیں اب کنزومر بلب جو ہوتے ہے اس کی جو آئے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے اس کے حساب سے اور جو کیلون ہے جس کو وائیڈ بیلنس کہتے ہیں اس کو خاص طور پر ایڈیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی ریٹنگ جو ہے وہ بتیسو نہیں آتی وہ نیچے بھی ہو سکتی ہے اوپر بھی ہو سکتی ہے اس وقت ہمارے سوڈیو میں دو سوفٹ بکس ہیں ان سوفٹ بکس کے اندر کیا انہوں نے بنا تو دی ہے ڈیزائن تو کر دی ہے لیکن اس کی جو روشنی کا کیلون ہے جو کلر ٹمپریچر ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے وہ بلو ٹون دے رہے تو اس لحاظ سے اگر ہم اپنی ویڈیو کو ایڈیسٹ کریں گے تو جا کے وہ پروفیشنل ریزلٹ آئے گا ورنہ نہیں آئے گا جب بھی آپ ویڈیو پروڈیکشن کریں ویڈیو کریں تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو لائٹس ہیں وہ پروفیشنل ہونی چاہیے اس کی روشنی جو ہے بلو کی وہ پروفیشنل ہونی چاہیے تاکہ اس کا کیلون جو ہے وہ منٹین ہو اور آپ کے کیمرے کا ریزلٹ اچھا ہے اگر آپ کی لائٹ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کا کیمرے کا ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا پھر جب آپ اڈیٹ پہ جائیں گے اڈیٹ کے اندر آپ کو وہ ریزلٹ نہیں ملے گا جو پروفیشنلز کا ہوتا ہے عام طور پہ جب بھی کوئی شوٹ ہوتی ہے پروفیشنلز کے اندر تو اس کے اندر دیکھیں لائٹوں کی ایک برمار ہوتی ہے کسی جگہ بیس لائٹیں ہوتی ہیں کسی جگہ سو لائٹ بھی یوز ہوتی ہے کسی جگہ چار سو لائٹ بھی یوز ہوتی ہے وہ اسی لئے لائٹس لگائی جاتی ہیں تاکہ کیمرے کے اندر جو کپک بن رہی ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقے کا ریزلٹ ملے اور اس کے اندر جو ریزلٹ آئے وہ ایک بہترین ریزلٹ آئے